اسلام علیکم ناظرین کہ امریکہ کے نکلتے ہی دھالا ٹیم اور دو فوجی اٹو پر اغانستان تالیبان کا قبضہ کیسے ہوا کتنی ان کو لڑائی لڑنے پڑی امریکہ کے انخلاق کے بعد اب اغانستان حکومت کے ساتھ اغانستان تالیبان کیا کرنے جا رہی ہیں ویڈیو کے مزید تفصیل میں جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹ سپوکس میں پاکستان آرمی والکی ٹاپ ین سی آئی ایس آئی اور گمنام ایروز کے نام کا سلام کمٹ سرور کیجئے کا ناظرین گرامی اغانستان تالیبان کئی عرصے سے اس علاقے کے لیے لڑ رہے تھے اور جو ہی امریکی فوجیوں کا انخلاق ہوا ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی تباہی کے جو مناظر تھے وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے کس طرح سے وہ فوجی ایڈوں اور ائر بیس کو تباہ کر کے اغانستان سے بھاگتے ہوئے بنے امریکہ کوئی اس بات کا ڈر تک اگر ہم یہاں پر فوجی بیسس کے اوپر کوئی بھی چیز چھوٹ کر جاتے ہیں تو وہ فیوجر میں اغانستان تالیبان کے ہاتھ لگ جائے گی آج جو آپ کے سامنے ہم خبر رکھنے جانے ہیں یقینی طور پر یہ بہت بڑی اغانستان تالیبان کی کامیابی ہیں تالیبان نے کندھار میں جاری کئی ماہ کی لڑائی کے بعد آج کامیابی حاصل کا لیگ ہے دالہ ڈیم سوائی تلقومت کو پینے کا پانی فرام کرتے ہیں جس کی اوپر اب تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے یہی کچھ نہیں اس کے علاوہ دو اہم قسم کے ائرپورٹ بھی اغانستان تالیبان کے قبضے میں آ چکے ہیں نظری قرآن میں ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ حقیقت ٹیوی نیوز کے یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے بات رکھ لیں آنے والے چاند مات چاند دن یا چاند ہفتوں کے بعد آپ کو یہ خبر بھی لے گی کہ اغانستان تالیبان اغانستان کا حکومت کا تختہ پلٹ چکے ہیں کیونکہ اب ان کا اگلا مشن اغانستان کی حکومت ہے جب وہ دنیا کی سپر پاور جس کے پاس جدید ٹکنالوجی جدید فورسز نائٹ ویژن ان کے پاس ٹکنالوجی اور اس کے علاوہ ایسا ایسا ڈرون ان کے پاس تھا جسے وہ اپنے نشانے کو ہنڈرڈ پرسنٹ کنیکٹ کر سکتے تھے اور اس کے باوجود پہ وہ سپر پاور اغانستان تالیبان سے خار گئی ہے اگر اغانستان تالیبان امریکہ کو ہرا سکتے ہیں تو اغانستان فورسز اغانستان کی حکومت اغانستان تالیبان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ تمام صورتیال پیدا ہونے جاری ہیں سب سے پہلے آپ سمجھیں جو اس وقت بڑی ڈویلپنڈ ہوئی ہے کہ اغانستان تالیبان نے اغانستان کے دوسرے بڑے ڈیمپ پر قبضہ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق اغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کے آغاز کے بعد اغانستان طالبان نے حالیہ کچھ حرصے کے دوران اپنی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے غیر ملکی خبر ایسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اغانستان طالبان نے کندھار میں کئی ماہ سے جاری لڑائی کے بعد یہ فتح حاصل کی ہے لڑائی کے نتیجے میں اغانستان طالبان نے ملک کے دوسرے بڑے ڈیپ پر بھی قبضہ کا لیا بتایا گیا کہ اغانستان صبح حلمت میں امریکی فوج کے انخلاقے فوری بعد اغانستان طالبان ڈیپ پر قبضہ کرنے میں آج کامیاب ہوئے گئے اغان حکومت کے ذریعے نے بھی اغانستان طالبان کی اس کامیابی کی تصدیق کر دی گئے اور مزید بتایا گیا کہ دالہ ڈیپ اغانستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل گئے ناظرین گامی یہی نہیں بلکہ اس ڈیپ کے علاوہ دو اہم قسم کے جو ائر بیسز کہہ لیں یہ ائرپورٹ کہلے اس کے اوپر بیترین قسم کی کامیابی اغانستان طالبان کو ملی اور وہ بھی ان کے قبضے میں آ چکے ہیں ڈیپ سے نہ صرف کاشکاروں کو نیروں کے نیٹورک کے ذریعے پانی فرام کیا جاتا تھا بلکہ صبحی دل حکومت کے پانی کی ضرورت بھی اسی ڈیپ سے پوری کی جاتی ہے حالی میں اس ڈیپ کو توسیع کے لیے اشیعی ترکیاتی بینک نے کروڑو ڈالرز گرانٹ کی منظوری بھی دی تھی واضح ہے کہ امریکہ اور اتحادی نیٹو فورس نے روان سال گیارہ ستمبر تک اپنی افاج کے مکمل انخلاق کا اعلان کر دیا ہے جسے دو دہائیوں سے جاری امریکی تاریخ کی سب سے طویل جنگ اب اختیام کو پہنچنے کی مکنانات پر پہنچ چکی ہے اس نئے منصوبی کے تیہر دو ہزار پانچ سو امریکی اور سات ہزار نیٹو اتحاد کے فوجی اغانستان سے نکلیں گے اس منصوبی پر عمل درامت کے لیے تیہر شدہ تاریخ کا یکم مئی سے آغاز ہو چکا ہے یہ فوجی انخلاق کیارہ ستمبر دوہزار اکیس کو اختتام پسیر ہوگا جو ستمبر دوہزار ایک بھی امریکہ میں ہونے والے حملے کے بیسویں برسی کا روز ہوگا جس کے وجہ سے اغانستان میں امریکہ نے جنگ کا آغاز کیا تھا جبکہ دوسری جانب امریکہ کے زدر جو بائیڈن نے اغوان قیام امن میں پاکستانی کافشوں کا اطراف کرتو یہ کہا کہ جنگ کے خاتمے اور امن موجودے میں پاکستان کا انتہائی اہم کردار ہیں غیر ملکی خبر ایساہ ادارے کے مطابق صافیوں سے بات چیت کرتو یہ جو بائیڈن نے کہا کہ مسرکل میں بھی پاکستان کا کردار اہم رہے گا یعنی کہ انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اغانستان کے در امن اغانستان کے در مختلف قسم کی کاروائیاں اغانستان کی فیچر میں پاکستان کا اہم کردار رہے گا اب یہ تو تھی خبر جس میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ دو فوجی اڈے فوجی بیس کہہ لیں اور ایک بڑا ڈیم اغانستان طالبان نے اغانستان کے اندر اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور وہ بھی امریکہ کی انخلاق کے فوری بات یعنی کہ جو انہوں نے فوجیوں نے انخلاق شروع کیا جگہ ختم ہوئی تو اغانستان طالبان اپنے کام میں لگ چکے ہیں اب دوسری اہم خبر یہ ہے نظر اکرامی کے بھارت میں اس تمام صورتیال کو دیکھتے ہوئے اب پلاننگ کی جاری ہے کہ وہ اغانستان کے اندر کیسے سروائف کریں نظر اکرامی بھارت نے اربوں ڈالر کی انویسمنٹ کر کے جس کے بارے میں ہم ہر ویڈیو میں تقریباً آپ کو آگاہ کرتے ہیں یہ وہ انویسمنٹ چھوڑتا نہیں چاہتے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی انویسمنٹ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہی گئے یہ کوئی انویسمنٹ اغانستان کی تعمیر کے لیے نہیں کی گئی تھی بلکہ انتاب صندوق کو آپ پر ٹرین کرنے کے لیے انتاب صندوق کو آپ پر ٹرین کر کے مختلف ممالک کے ذریعے پاکستان کے اندر انٹر کرنے کے لیے یہ اربوں ڈالر انویسٹ ہوئے پڑے گئے اب سہت دھڑ کی بازی بھارت لگا چکا ہے کہ امریکہ اس خطے کو چھوڑ کر نہ جائے اور اب بھی بھارت کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا معاملہ کریٹ کیا جائے جس کے بعد اغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کا حلیہ تبدیل کیا جائے اور کسی ذریعے سے امریکی فوجیوں کو وہاں پر روکا جائے جو اب وہ رکنے والے نہیں ہیں کیونکہ اغانستان تالیبان اور امریکہ کے درمیان جو معاملات خراب ہوئی تھے اس کی نویت کو جانتے ہوئی ہے فوری طور پر امریکی فوجیوں کے انخلاق کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ معاملات اب مزید خراب ہوں گے وہ ایک ایسی طاقت کے خلاف لڑ رہے ہیں جس کا بظاہر کوئی ایسا وجود نہیں ہے لیکن اندرنی طور پر وہ انتہائی پاور فول ہے جو 22 سے 24 سال تک دنیا کی سپر پاور سے لڑ گئے ہیں اور وہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر امریکہ مذاکرات نہیں کرتا مذاکرات سے ہٹ جاتا ہے تو ہم اتنا عرصہ مزید لڑنے کے لئے تیار ہیں نظر گرامی آپ صورتحال سمجھیں اب اغانستان کے اندر اغانستان طالبان نے اغانستان کی حکومت کا تختہ پلٹنگ ہے وہ حکومت جو مودی کے دیگے سکریپٹ کے اوپر کام کر دی گئے آج سے یہ ویڈیو اور ٹائم نوٹ کر لیں نظر گرامی آنے والے چند ہفتے چند منت میں آپ کو یہ خبر ملے گی کہ اغانستان طالبان مکمل طور پر اغانستان کے حکومت پر قابض ہو چکے اور وہاں پر اسلامی نظام آئے گا اور اسی وجہ سے دنیا ڈرائی ہے کہ یہ وہی طاقت ہے جو پوری دنیا کے اوپر اسلامی نظام لائے گی اور اگلا اسلامی صدارتی نظام جو ہوگا وہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہوگا ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اپنے پیاروں کو اور اس چینل کا خیال رکھیں ہمیں تیچی اجازت پوچھا اللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے اللہ نکے پان